اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے نئے ڈیریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس کے لیے لیٹینن جنرل ندیم انیوم صاحب کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے میں پہلے دن سے ہی یہ کہہ رہا تھا عمران حان نیازی تمہاری اوقات نہیں ہیں ڈٹ جانا عمران حان نیازی تمہاری حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کو آنکھیں دکھانا جو تمہیں لے کے آئے تھے عمران حان نیازی تمہاری اتنی ورث نہیں ہے جنہوں نے تمہیں کرسی پر بٹھایا تھا انہی کے آگے تم ڈٹ جاؤ آج تمہیں پتا چلا ہوگا تمہاری اوقات کا آج تمہیں پتا چلا ہوگا تمہاری حیثیت کا آج تمہیں پتا چلا ہوگا تمہارے رتبے کا آج تمہیں پتا چلا ہوگا تمہاری اوقات کا کہ کس طرح ظلیل و رسوا ہو کر کس طرح ظلیل و خوار ہو کر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے چھے تاریخ کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا آئی ایس بی آر کی طرف سے تم نے بڑی کوشش کی ہے اپنے چہیتے تم نے بڑی کوشش کی ہے اپنے خدمت گزار تم نے بڑی کوشش کی ہے جس نے تمہیں بندے لا کر دیئے تھے جس نے تمہیں ووٹوں کے بکسے بر کے دیئے تھے جس نے تمہیں جی بی کا الیکشن جتوایا تھا جس نے تمہیں کشمیر کا الیکشن جتوایا تھا کہ کسی صورت میں اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے کسی صورت میں اس کو نہ جانے دیا جائے لیکن الحمدللہ تمہارا چہیتہ تمہارے لیے کام کرنے والا جرنل فیض حمید اب یہاں سے جا رہا ہے اب انشاءاللہ ایک پروفیشنل لیفٹیننٹ جرنل آئی ایس آئی کی کمان سنبھالیں گے جو ملک کے لیے کام کریں گے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے جو ہندوستان ازلی دشمت کو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے جو انشاءاللہ کشمیر کا معاملہ حل کریں گے جو انشاءاللہ پاکستان میں دہشتگردی کا مکمل حاتمہ کریں گے یہ وہ کام نہیں کریں گے کہ ججوں کے گھر جا کر ان کو دمکائیں یہ وہ کام نہیں کریں گے کہ تمہارے کہنے پر بلوچستان کی حکومت کو بچا لیں یہ وہ کام نہیں کریں گے کہ تمہارے کہنے پر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروار لیں عمران حان نیازی تمہیں آج تو اپنی اوقات اور حیثیت کا پتا چلا ہوگا عمران حان نیازی تمہیں آج پتا چلا ہوگا کہ تمہارا غرور کس طرح پاکستان آرمی نے حاک میں ملایا ہے تمہیں آج پتا چلا ہوگا کہ تمہارا غرور کس طرح پاکستان آرمی نے اس کو سمندر بڑھ کیا ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید اس عودے سے جائے گا الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہارے لیے کام کرنے والا فیض حمید یہاں سے رخصت ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی عمران حان نیازی وہ دن دور نہیں ہے جب تم اور تمہاری کرپٹ ایٹی ایمز بھی فیض حمید کی طرح ظلیل اور رسوہ ہو کر نکالی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی تم لوگ سیدھے پابندے سراسل ہوگے اور ایک ایک کرپشن کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک میس گوارنس کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک کرپٹ مافیا کا ساتھ دینے کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک چوری اور ڈاکے کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک ایلن جی اور چینی میں کرپشن کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک آٹے میں کرپشن کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک بی آرٹی میں معلوم جبا میں کرپشن کا حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور تمہاری کیا وقات ہے اور وہ دن دور نہیں ہیں جب قائد جمہوریت ایشیا کے عظیم رہنمہ تین مرتبہ کے وزیر آدم قائد روح روان چوتھی مرتبہ بھی ملک حدادات پاکستان کے وزیر آدم ہوں گے وہ ترقی کا سفر وہاں سے ہی شروع ہوگا پاکستان کی خوشانی کا سفر وہاں سے ہی شروع ہوگا جہاں سے قائد جمہوریت نے اس کا احتیام کیا تھا